موسیقی نمسکار ہمارے خاص کارکرام جمہو کشمیر اور لڈاک وکاس کی راہ پر میں آپ سبھی کا سواگت ہے بہو جوتے کا اب دیش کے ان علاقوں کو دیش سے جوڑنے کی کوشش کی جاری ہے جو سال میں قریباً چھ مہینے شاید بند رہ جاتے تھے اور یہ کارن ہوتا تھا کلائمٹک کنڈیشنز کی وجہ سے بہت جگہوں پہ برفباری ہو جاتی تھی اور یہ راستے بند ہو جاتے تھے اور جو وہاں کے نباسی تھے وہ چھ مہینے کے قریباً دیش سے کہیں نہ کہیں کٹ جاتے تھے اور کسی سے سمپرک نہیں کر پاتے تھے لیکن اس پرابلم کو اس کو سولف کرنے کے لیے اب نریندر موڈی سرکار تطپر ہے اور اسی کی راہ پر چلتے ہوئے آج شریغ نگر اور لے کو جوڑنے والی زوجلہ سرنگ کے نرمان کی شروعات کی گئی ہے کیندری منتری نیتن گٹکری نے گرووار کو زوجلہ ٹنل میں نرمان کارے کے لیے ورچولی پہلا بلاسٹ کیا ہے یہ ٹنل شریغ نگر دراس کرگل اور لے میں سبھی موسم میں کنیکٹیویٹی مہیا کرائے گی یہی نہیں اس سرنگ کے بن جانے سے تین گھنٹے کی دوری ماتر پندرہ منٹ میں تیہ ہو جائے گی تو آپ سوچئے تین گھنٹے کی دوری پندرہ منٹ میں اس خاص موقع پر کیندری منتری نیتن گٹکری نے کہا کہ اس سرنگ سے لے لڈاک اور کشمیر کی اردھ ویوستہ میں بھی صدھار ہوگا کیندر شاسد پردیش لڈاک کا دوسرا مکھے زلا ہے کرگل مکھیالے لہ سے دوری تقریباً دو سو کلومیٹر سے زیادہ اور شریغ نگر سے بھی قریب اتنی ہی زلے کا ایک ہی سمپرگ مارگ ہے اور وہ ہے نھ1 شریغ نگر سے سڑک کے راستے کرگل جانے پر آتا ہے زوجیلا پاس سمدر تل سے قریب دس ہزار فیٹ سے زیادہ کی اچائی پر موجود یہ جگہ سردیوں میں برف گرنے کے بعد آواجاہی کے لیے پوری طرح سے ٹھپ پڑ جاتی ہے کم کپا دینے والی تھنڈ کے بیچ سردیوں کے موسم میں لوگوں کے لیے ویو مارگ ہی ایک ماتر سہارا بچتا ہے سامرک درشتی سے اہم اس شیطر میں سڑک مارگ کو سال بھر بحال رکھنے کے لیے کینڈر سرکار نے بھارت کی اب تک کی سب سے لمبی بننے والی سڑک مارگ سورنگ پریوجنا پر کام شروع کر دیا ہے زوجیلا سورنگ کے لیے کینڈری سڑک پریوہن منتری نے پہلا بلاسٹ کر کام شروع کیا دونوں ٹرنیل کے بیچ میں اپروچ مارگ بننے سے اور بڑی سویدہ ہوگی اور جو جیلا کی دری پاس کرنے کے لیے ساڑھے تین گھنٹے لگتے تھے اب یہ کام کیول پندرہ منٹ میں ہو جائے گا اس سے جنتہ کو کافی بڑا فائدہ مل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب ان کا جیون اچھا بنے گا روجگار ملے گا کرگل میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں سردیوں میں پارا مائنس 48 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے ایسے میں ڈیڑھ لاک کی آبادی والا زلہ کئی مشکلوں سے گزرتا ہے زو جیلا درے پر بھی 14 کلومیٹر سے لمبی بننے والی سرنگ بھارتیہ انجینیرنگ کا نایاب نمونہ ہوگی تو وہیں سمدر سے 8000 فیٹ سے لے کر 23000 فیٹ والے کرگل کے لیے وردان ثابت ہوگی اپنے اپنے آشیا میں سب سے بڑی ٹنیل بننے والی ہے ایک ریکارڈ بننے والا ہے یہ جیسا ایک ریکارڈ ہوا ہے ویسے دوسرا بھی سب سے بڑا ریکارڈ اس میں پرستا پیت ہوا ہے کہ اس ٹنیل کے کام میں ہمارے ویبھاگ کے سبھی ادھکاریوں کے اور سبھی لوگوں کے پریاسوں کے کارن ہم نے قریب 4000 کروڑ روپے کی بچت بھی کی ہے اس سرنگ کے بننے سے اس شیطر کی ساماجک سانسکرٹک اور آرثک ستیتی مضبوط ہوگی سردیوں کے موسم میں بھی لوگ لدھاک جا سکیں گے جس سے پریعتن اردیوک کو بڑھاوا ملے گا ٹنل کے نرمان سے اس تھانیے یوگاؤں کے لیے روزگار کے افسر بڑھیں گے سرنگ نرمان کو چھے سال میں پورا کرنے کا لقشتہ کیا گیا ہے سرکار جمہو کشمیر کے اندر شیاسد پردیش میں بھی سمپرگ مارک کو بہتر بنانے کے لیے چل رہے ساتھ سرنگ نرمان کاریوں کو جلد سے جلد پورا کرانا چاہتی ہے ساتھی انتناگ میں بننے والی دو سرنگوں سے ایک چنانی کا ڈی پی آر پورا ہو چکا ہے جبکی چترو انتناگ کے بیچ بننے والی دس کلومیٹر لمبی سرنگ کا جلد ٹینڈر کیا جائے گا پردھان منتری نریندر موڈی کا وشیش زور دیش میں سمپرک مارگوں کو بڑھانے پر رہا ہے اسی کرم میں انہوں نے حال ہی میں منالی لہ کے بیچ اٹل سرنگ کا اوڈ گھٹن کیا تھا وہیں سال دوہزار اٹھارہ میں انیس مئی کو زوجلہ ٹنل پر کارے آرمب کرنے کے لیے فلک کا انعورن کیا گیا تھا یعنی بھوگولک درشتی سے کٹھن ستھیوں میں پریشانی کا سامنا کرنے والے لوگوں کے لیے اب آواجاہی کو لے کر شاید ہی کوئی مشکل آڑے آئے اور اس پریوجنہ کے اہم بندوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں کینڈری سڑک پریوہن اور راجمارک منتری نیتین گھٹکری نے آج زوجلہ ٹنل پریوجنہ کی شروعات کی اور سرنگ کے بننے سے لداخ سال بھر جمہو کشمیر اور پورے دیش سے اب جڑا رہے گا پردانونتی نریندر موڈی نے سال دوزار اٹھارہ میں انیس مئی کو زوجلہ ٹنل پر کارے آرم کرنے کے لیے فلک کا نابرن کیا تھا اس سرنگ کے بننے سے لداخ سال بھر جمہو کشمیر اور پورے دیش سے جڑا رہے گا یہ سرنگ سامرک دشتری سے بھارتی سینہ کے لیے بھی بہت مہت پپونڈ ثابت ہوگی کیونکہ اس کی وجہ سے سینے بلوں کی سال بھر آواجا ہی ہو سکے گی جنرل کے نرمان کے لیے چھ سال کی سمیں سیمہ تیہ کی گئی ہے اور چودھیں پوائنٹ ایک پانچ کلومیٹر لمبی زوجلہ سرنگ بھارت کی سب سے لمبی سڑک سرنگ ایوہ میرشیا کی سب سے لمبی دوی دشاہ والی سرنگ ہے یہ پریوجنا لدھا کے لوگوں کو ہر موسم میں کنیکٹیویٹی دینے کے بعدے کو پورا کرے گی اور آج اسی پر بات کرنی کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان جڑے ہیں ان کا تاروخ آپ سے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں میجر جنرل دروپ سی کٹوچ سیوانیویٹ ڈریکٹر ہے انڈیا فانڈیشن کے سرن نمشکار سواگت ہے آپ کا پروفیسر دپانکر سنگوپتہ ہے دپارٹمنٹ آف ایکانومکس جنوی یونیورسٹی سے سرن نمشکار آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے پروفیسر دپانکر آپ کے پاس آتی ہوں سب سے پہلے ہم کل بھی بات کر رہے تھے جس طرح سے کیبنٹ کے اہم فیصلے آئے ان پر اور جس طرح سے دین دیال لانتو دیال یوجنا کو عام لوگوں نیچ لے تبکے تک کے لوگوں کو بھی اس کے ساتھ جڑا جائے گا اور آج یہ جب بڑی خبر سامنے آتی ہے کہتے ہیں کمیوٹنگ کنیکٹیوٹی اور کمیوکیشن کے بینہ وکاس ادھورہ ہے قریباً تین درشق سے یہ مانگ ہو رہی تھی کہ اس پریوجنا کی شروعات کی جائے اور آخر کار اس کو آج کے ایک سٹارٹ ملا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے دن کو اتحاسک دن دیکھیں اتحاسک دن تو یہ ہے ہی پر آپ کی کنیکٹیوٹی کے بات میں آتا ہوں ہمہ 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 ہوا ہے جو اس کی ڈیویلپمنٹ ہوا ہے یہ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ہوا ہے ہمہ اور اگر لڈاک شیطر کو دیکھیں کیونکہ یہ لڈاک کی جوڑنے کی بات ہو رہی ہے آج لڈاک اگر پیچھے رہا ہے تو کنیکٹیوٹی کے ابحاؤ سے رہا ہے ہمہ دوسری بات ہے کنیکٹیوٹی صرف لڈاک کا ایک حصے سے نہیں ہو رہا ہے ہمہ آپ پورا پریپیکش پر دیکھتے ہیں کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کی اٹل ٹینل کو سمرپیت کیا گیا اس کا ادھاٹن کیا گیا وہ ہے ہمہ چل سے یہ جاتا ہے لے دوسری طرف سے کرگل جانے والی یہ ٹینل بھی آ گیا ہے ٹینل کا بھی ادھاٹن ہونے والا ہے اور تیسری بات لوگ کو یہ جاننا چاہیے کہ ایک نمو دارچہ روڑ جو ہمہ چل سے لے کے پدم جائے گا اور پدم سے جائے کے نمو جائے گا وہ لے کے پاس ہے تینوں دشائوں سے یونین ٹریٹری او لڈاک کو باقی دیش سے جوڑا جائے گا اور یہ اتنا اہم ہے میں کیا کہتا ہوں ایک تو ڈیولپمنٹ کیلئے کافی ضروری ہے آپ جانتے ہیں ایسے کچھ پریستیتیاں بنتے تھے جہاں کی لڈاک میں پری اٹک کی جو سیزن ہے جو سیزن ہے بڑا کم ہو جاتا تھا کبھی کبھی کچھ پڑوسی ملک میں یا کچھ پڑوسی جگہ ریجین میں کچھ پڑوسی ہوتا تھا اس کے چلتے سب کچھ بند ہو جاتا تھا یا ویدر کی چلتے سب کچھ بند ہو جاتا تھا آج آپ نے کنیکٹیویٹی کا ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جس کے چلتے لڈاک کی جو ٹوریس سیزن ہے وہ کافی بڑھ جائے گا اور کافی ایکونامک ڈیولپمنٹ ہوگا دوسری بات اہم بات اس میں شاید میجر چنرل کٹوچ کہنا چاہیں گے پر لڈاک ایک ایسی جگہ ہے جو دیش کے لیے فرنٹ لائن پہ ہمیشہ رہا ہے جب بھی کوئی وار ہوا ہے لڈاک کے لوگ اس وار کو پہلے جھیلا ہے پر ڈیولپمنٹ کا جو فروٹس اس کو نہیں ملا تھا آج جو ہو رہا ہے اس کے پہلے جو جو اٹل ٹانل بنا نمو دارچہ روڈ پدم دارچہ روڈ جو بن رہا ہے اور آج جو یہ شروع ہوا یہ بلاسٹنگ کا کام ہیتن درکری صاحب نے شروع کیا اس کے چلتے مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار دیش نے کنیکٹیوٹی کا جو فروٹس ہے کنیکٹیوٹی کا جو پھل ہے وہ لڈاک کو سمرپک کر رہا ہے اور لڈاک اور یہ کافی سوقت لگا ہے پر دیر آیا ہے درست آیا ہے جی بلکل دیر آیا ہے درست آیا ہے میڈر جنرل دروب آپ کے پاس آؤں گی سرکشہ کی بات کو چھوا پروفیسر دیپانکر نے آپ کے نظریے سے سمجھنا چاہیں گے اس پریوجنا کے شروع ہونے سے سرکشہ کے لحاظ سے کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا محتوپون ہوگی یہ پریوجنا کتی محتوپون ثابت ہوگی دیکھئے جہاں تک جو ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں ہم جب تک ہمارے پاس وہ سڑکے اور وہ پل نہیں ہوتے ہیں جو بلکل فورڈ ایریاس تک نہیں جا سکتے تو اتنی ڈیفنس آپ کی کمزور رہتی ہے اب جا کے جہاں اگر آپ صرف لڈاک کی ہی بات کریں جس تیجی سے یہ کام ہوا ہے ایک تو اٹھل ٹرنل بنا ہے باقی وہ دولت بیگ اولڈی تک وہ سڑک بن گئی ہے بہت سارے پل بن گئے ہیں اسی سمیے پر لڈاک میں ہی آٹھ پلوں کی inauguration ہوا ہے اور ہر ایک پل جب inaugurate ہوتا ہے تو یہ جہاں تک جو سینک ہیں وہاں پر ان کے لیے بہت convenient ہو جاتا ہے اپنی forward deployment کرنے کے لیے اپنا logistics support کرنے کے لیے اپنے ہتھیار بغیرہ آگے لے جانے کے لیے تو یہ جس پرکار سے ابھی میں نے دیکھی ہے یہ جو تیجی سے جو کام ہو رہا ہے پسٹے چار پانچ سالوں میں یہ میں نے اپنی پوری service میں آج تک نہیں دیکھا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس پرکار سے یہ جور دیا جارہا ہے forward areas کو develop کرنے کے لیے ایک تو رکشہ کے لیے پورے دیش کی رکشہ کے لیے یہ ایک بہت ضروری قدم ہے لیکن دوسری بات جو وہاں پر ستھانیہ لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی بہت پائدہ ہے دیکھیں لداک جو ہے وہ ایک ایسا لاکہ تھا کیونکہ وہ جمہور کشمیر کے پہلے ان کے ساتھ آتا تھا تو ایک طرف سے تو politically ہی neglect ہو گیا تھا دوسری طرف سے وہ communication wise بھی neglect ہو گیا تھا اب جا کے وہ ایک union territory بنا ہے center سے directly under آ رہا ہے اور جس پرکار سے تیجی سے development ہو رہا ہے مجھے تو پورے یقین ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں ہی نداک کا جو نقشہ ہے وہ پوری طرح سے بدل جائے گا اس سے یہ پائدہ ہوگا کہ جو ہمارے جو forward areas میں جو گاؤں ہیں وہ بھی develop ہو جائیں گے اور جب ہمارے forward areas کے گاؤں develop ہو جاتے ہیں اور وہاں پر عبادی زیادہ بسنا شروع ہو جاتی ہے وہ بھی ایک ہمارا ایک front line of defense بن جاتا ہے تو یہ سبھی چیزوں میں سبھی چیزوں کو یہ دیکھتے ہوئے یہ تو ایک جو بھی ادھر سینک ہیں جنہوں نے ادھر کام کیا ہے اس بات کو یہ بالکل سہمت ہوں گے کہ جس کی ان پل یہ جو پل جو بن رہے ہیں یہ جو سڑکیں جو بنی ہیں اس سے زیادہ یہ دیش کے لیے یہ بہت ہی لابدائک ہے اور جتنا کام پچھلے پانچ سالوں میں ہوا ہے پچھلے پچاس سالوں میں میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہوا ہے جی بہت مہت پرپون بات آپ نے کہی پروفیسر دپانکر جیسے کی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی دیش کو سمجھنا ہے یا کسی ایریا کو سمجھنا ہے تو سب سے ضروری ہوتی وہاں کی سنسکریتی کو سمجھ لیجئے وہاں کی امارتیں ہیں وہاں کے لوگ ہیں کھان پان ہیں پہناوا ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ اس ایریا کو بہت اچھے سے سمجھ لیتے ہیں اب جب اس طرح سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں ان ایریا سے جو لگ بک چھے سے ساتھ مہینے تک ہمارے ساتھ کٹ آف رہ جاتے ہیں کئی نہ کئی پریعتن کو بڑھاوا ہے ساتھی ساتھ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ اکانومی کو بڑھاوا ہے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ایک سمپرک بنے گا وہ لوگ جو وکاس میں کئی پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں باہری دنیا کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے لوگ باہر کیا کر رہے ہیں کیا نئی چیزیں آ رہے ہیں کیا نئی تقنیق آ رہی ہے تو اگر اوبرال وکاس کی بات کی جائے تو وہاں پر سانسکرٹک پریعتن کے پوائنٹ آف ویو سے ہر پوائنٹ آف ویو سے جو وکاس ہے اب ہوتا ہوا نظر آئے گا بلکل دیکھیں ایک بات ہے اٹل ٹینل جو تھا اٹل ٹینل کے چلتے لے کو کافی فائدہ ہوا ہے اور لڈاک میں ہمیشہ کرگیز کچھ میں ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ ان کی اوہیل نہ کیا رہی ہے یہ جو ٹینل بن رہا ہے زوجیلا یہ بیسیکلی کرگل دیسٹرٹ سے جا کے ملے گا اور پریہ تک ہمارے لڈاک میں اس وقت جو جاتے ہیں وہ لے میں جاتے ہیں اور کرگل اتنی سندر جگہ ہے اور یہاں پہ گھومنے کیلئے اتنی جگہ ہے اس کی سنسکرٹک گھر ہوئر اتنی بڑی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹینل بننے والا ہے اس کے چلتے کرگل میں بھی ٹورزم کو کافی بڑھاوہ ملے گا اب دیکھئے ایک تو ہے کرگل شہر ایک ہے لے شہر ہم لڈاک کی ایک اور جگہ کی بات کریں زنسکارٹ جو میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا یہ نمبو دارچہ روڈ نمبو دارچہ روڈ جو ہے وہ بیسیکلی زنسکار ویلی سے ہو کے جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ لڈاک کے تینوں شہطروں کو کافی اس نے بڑھاوہ ملے گا ٹورزم کا صرف یہی نہیں دیکھئے ٹورزم سے کیا ہوتا ہے ایک تو ٹورزم کی بات ٹورزم سے کافی چیزیں بڑھتی ہے دوسری بات ہے یہاں پہ بہت سارا اگریکلچرل ٹروڈیوز ہوتا ہے جو کسی علاقے میں ہی پائے جاتے ہیں کہیں نہیں یہ جو کرگل کے ایپلز ہوتے ہیں یہاں پہ اپریکوٹس ہوتے ہیں کچھ ایسی کنیکٹی کی وجہ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ان کا مارکٹ جو ہے وہ کرگل میں ہی رہ جاتا ہے یا لے میں ہی رہ جاتا ہے آپ جگر کنیکٹیوٹی بڑھا جتے ہیں جو کفی گھنٹوں لگتا تھا جس کے چلتے آپ کچھ ہی منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ جو فروٹ ہے جو اگریکلچرس ہے ان کو ہوتیکلچرس ہے ان کو کافی فائدہ ملے گا اور یہ اہم ہے دیکھئے ٹورزم کا ہے ٹورزم کچھ لوگوں میں لوگ جاتے ہیں ٹورزم کو فیلانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے جب بھی فیلانا چاہیے پر آپ جب کریشی کو بھی لے آتے ہیں فروٹ گوررز کو بھی اس میں لے آتے ہیں اور یہ لوکل پیدائشی کے لیے آپ مارکٹ اوپن کر دیتے ہیں کیونکہ کنیکٹیوٹی بڑھ گیا ہے تو اس جگہ کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے لوگوں کو شاید یہ پتا نہیں کہ لاہول میں جو پیز ہوتا ہے مٹر جو ہوتے ہیں اس کے چلتے لاہولی کرشکوں کو کافی فائدہ پہنچا ہے اسی طرح زنسکار میں بھی پیز کا کافی پوٹنشل ہے اگر کنیکٹیوٹی بڑھ جاتا ہے تو اس میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کہنے کے لیے کہ لاہولی کردہ کے تینیوں ریجینز میں ایگری کلچر کو بھی کافی بڑھاوہ ملے گا جو ایگری کلچر اس وقت مارچینل ہے جہاں پہ زمین کی کوئی کمی نہیں ہے اور کرگل میں پانی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے اس کو اگر ٹھیک طرح سے ہم مینج کر سکتے ہیں سیچائی کر سکتے ہیں اور یہ کراپس اگر ہم یہاں پہ اتپادن کر سکتے ہیں تو صرف ٹوریزم نہیں ٹوریزم تو کافی اہم ہے ایگری کلچر اور ہارٹی کلچر کو بھی اس جگہ پہ کافی بوسٹ ملے گا کیونکہ یہ جو روڈز ہیں یہ روڈز ان کو نیشنل مارکٹ سے کنیکٹ کر رہے ہیں ان میں سمر میں ایسے کچھ کراپس ہوتے ہیں جس کو ڈیمانڈ جو دلی سائیڈ میں سمر میں کافی ہوتا ہے جب آپ جوڑ دیتے ہیں اس کو نیشنل مارکٹ سے تو یہاں پہ جو کرشی ہے کرشک ہے ان کو کافی فائدہ مل سکتا ہے تو سنسکریتوں کی تو ہے ہی ہم لاداکی سنسکریتے سے پورا دیش پریچیت نہیں ہیں اس سے تو ہم پریچیت ہوں گے پریٹن بھی بڑے گا پر کرشی جو اتنا بڑا ایک سیکٹر ہو سکتا ہے لاداک میں اور اس وقت صرف مارجنرل فارمنگ ہوتی ہے وہ ایک پروفیٹیبل فارمنگ ہو جائے گا اور ہم لاداکی ایک بہت بڑے طبقے کو قریبی سے ایک دم سیلف سسٹیننگ بنا لیں گے قریبی سے ہم کو اٹھا لیں گے اٹھان کریں گے اور یہ کافی بڑی بات ہے جی بالکل اور پروفیسر دیپانکر میں یہاں درشکوں سے بھی شیئر کرنا جاؤں گے کہ لاداک ایک ایسا اکشیتر ہے ابھی حال فلال میں ایک فلم لاداک کو لے کر بنی تھی جس کو راشتے پورسکار سے بھی نوازا گیا اور وہاں کی لوکل لوگوں کو لے کر اس فلم کو بنایا گیا تو بہت سارے سکوپ سے اگر کلا جگت کی بھی بات کی جائے سینما کی بات کی جائے جب وہاں تک پہنچ بڑے گی تو یہ دروازے بھی کھولیں گے ہر سیکٹر وہاں تک پہنچے گا اور وکاس زائر سی بات ہے ہوگا میجر جنر دروب آپ کے پاس آؤں گے آپ کے نظریے سے سمجھنا چاہیں گے جب سینہ کی ڈپیوٹمنٹ ہوتی ہے اس طرح کے ایریاز میں اور جب یہ ایریاز 6 مہینے سے 7 مہینے تک کٹ جاتے ہیں کلائمٹک کنڈیشنز ہیں اور کنڈیشنز ہیں بہت مشکل ہوتا ہے ان ویروں کے لیے بھی واپسی کرنا بھی اور وہاں پر ایک طرح سے کٹ کر اپنے روز مرہ کی زندگی سے یا روٹین سے بھی ایک دم کٹ جاتے ہیں تو کیسی کیسا لائف ان کی بھی افیکٹ ہوگی اس پریوجنا کے ہوند میں آ جانے سے آپ کے نظریے سے سمجھے گے دیکھئے سب سے پہلے تو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جس پرکار سے ہم جیسے ہی سمر کے منس ہوتے ہیں گربیوں کے مہینے ہوتے ہیں تو وہاں پر ونٹر سٹاکنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ پورے 6 مہینے کا راشن جو ہے 6-7 مہینے کا وہاں پر سٹاک کیا جاتا ہے ان دو تین مہینوں میں اب جا کے جیسے یہ ٹرنل بن جائیں گے تو اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اس کے بعد گاڑیاں چلیں گی اور جس پرکار سے نورمل مینٹیننس ہوتا ہے باقی جگہوں کا وہاں پر اسی پرکار سے ہوتا رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کی سینہ کی بات ہے کسی جوان نے چھپٹی جانا ہے یا کچھ اور ہے اس کا پربند تو کیا جاتا ہے کیونکہ ائر لفٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی سمجھ لیے کہ کبھی کبھی موسم خراب ہو جاتا ہے ہوای جہاز وہاں نہیں آتے ہیں تو جب ہوای جہاز بھی نہیں آ رہے ہیں ہلیکاپٹر بھی نہیں آ رہا ہے اور سڑک آپ کی بند ہے تب تو دیکھئے وہ ایک طرح سے منٹل پریشر بڑھ جاتا ہے سپورٹ کی طرح سے تو پوری کوشش ہو جاتی ہے کہ جس جوان نے چھپٹی جانا ہے یا کوئی اور ضروری کام ہے وہ تو ائر لفٹ سے کروائی دیتے ہیں لیکن اگر ہوای جہاز بھی موسم کے قارن نہیں جا سکے تو یہ ایک طرف سے پرابلم ہوتا ہے اب جا کے کیونکہ سڑک کھل جائے گی سڑک چوبیس گھنٹے تین سو پیسر دن چلے گی تب جا کے ابھی وہ جو پرابلمز ہیں جس پرکار سے پہلے آتے تھے میں سمجھتا ہوں وہ ابھی سب سماپت ہو جائیں گے اور جوانوں کے لیے بھی ایک طرف سے میں سمجھتا ہوں یہ ان کے منوبل کے لیے بھی ٹھیک ہے کیونکہ جب ایک جوان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جب چاہوں اگر ضرورت پڑے میں نکل سکتا ہوں کوئی ایمیجنسی گھر میں ہو جائے یا کچھ اس پرکار کی چیز ہو جائے تو اس کے دل میں بھروسہ ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنے کمانڈنگ آفیسن کو بولنا ہے کہ صاحب ایسی ایسی بات ہے اور وہ میرا ایک دم پربند کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے مرال کے لیے بھی لوجسٹس کے لیے بھی اور خاص کر کے ہماری جو لڑائی کی تیاری ہے اس کے لیے ان تینوں چیزوں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ سڑکے یہ جو بل جو بنے ہیں اور جو سڑکے بن رہی ہیں یہ بہت ضروری ہے جو ٹنلز بن رہے ہیں اس سے تو پورا نقشہ ہی بدلی ہو جائے گا اور ایک بات جو پروفیسر صاحب نے بلکل صحیح باتیں بتائی ہیں لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات جوڑ دینا چاہتا ہوں اس سمجھ پر کیا ہو رہا ہے کہ لڑاک میں جو جو یونگ جوت ہے وہ پڑھ لگ جاتے تھے اور دلی پر چلے جاتے تھے تب وہ واپس آتے نہیں تھے کیونکہ کوئی ان کو ادھر کام بغیرہ کا وہ دکھتا نہیں تھا اب جا کے مجھے لگ رہا ہے ایک بار یہ ڈیویلپمنٹ شروع ہو جائے گی وہی وہی جوت جو ہے وہ واپس آئیں گے وہ ٹوریزم چلائیں گے وہ آگر کلچر چلائیں گے وہ ہوتی کلچر چلائیں گے جس پرکار سے پروفیسر صاحب نے بات کی ہے اور سب سے ضروری بات ہے جو ہمارے فورڈ ویلیجز ہیں ان میں بھی ابھی اب آبادی بڑھنا شروع ہو جائے گی جو سب سے آگے گاؤں ہیں تو ایک طرف سے جب آگے والے گاؤں کی آبادی بڑھ جائے گی کیونکہ دیرے دیرے وہ گاؤں کھالی ہو رہے تھے تو اب جا کے ادھر آبادی ہو جائے گی یہ ہمارا اصلی پرس لائن اور ڈیپنس بنے گا اور فورڈ تو خیر سے نا تو ہے ہی جی بالکل پروفیسر دیپانکر یوہاؤں کی بات چھولی ہے میجر جنرل دروب نے اس سوال کے ساتھ بھی آپ کے پاس آنے والی تھی کس طرح سے آپ تو سیدھا سمپرک رکھتے ہیں ان یوہاؤں سے جو ہر روز پڑھ رہے ہیں اور پڑھائی کے لیے جب باہر سٹیپ آؤٹ کر جاتے ہیں لیکن واپسی کی راہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر کوئی سکوپ نظر نہیں آتا ہے اب اس طرح کی پریوجنائیں جب شروع ہوتی ہیں جب سرکار کا ایک سکراتپک درشا ایک سوچ جو یوباؤں کو نظر آتی ہے کہ ان کے لیے سرکار ان کے ساتھ کھڑی ہے تو ایسے میں کیسے دیکھتے ہیں ان کے آگے کی راہ کو کتنی آسان دیکھئے اس میں دو رائے نہیں ہیں میں ان کو پڑھاتا ہوں کیونکہ جمہور یونیورسٹی میں یہ بچے آتے ہیں پڑھائی وڑھائی کرنے کے لیے میں نے جو دیکھا ہے لڈاک سے جو آتے ہیں وہ سرکاری نوکری کے پیچھے اس طرح بھاگتے نہیں ہیں جیسے اسے یوباؤں بھاگتے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا سنکر ہوتا ہے بہت بڑا پروپورشن ہوتا ہے جو اپنے پیار پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں وہ کسی کے لیے بزن چاہتے ہیں ٹورزم کرنا چاہتے ہیں وہ ایگرکلچر میں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور میں جانتا ہوں کیونکہ وہاں پہ پیدایز مجھے بھی دیتے ہیں اسی لیے میں واقف ہوں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اس میں واقف ہوں فیلہال جو تھا وہاں پہ سپورٹنگ انواریمنٹ نہیں تھا وہ کہتے سے کمیونکیشن سے اس وقت سرکار ان کے لیے کچھ کر رہا ہے دیکھیں یہ سڑک بنانا یہ بہت ہائی انویسمنٹ پروجیکٹ ہے کافی وقت لگتا ہے اور خاص کر زوجیلہ چینل جو ہے یہ اس چینل کی نرمان میں کافی کتھینائی آئی ہیں یہ تو میں نتنگارکاری ساتھ کو سلیوٹ کرتا ہوں کی کتھینائی کی باوجود بھی انہوں نے جس رفتار جس تطورتہ سے اس کام پہ لگے رہے کی اتنے سارے جنس ہونے کے باوجود آج آج کاریٹ شروع ہو گیا کنسٹرکشن شروع ہو گیا اور جب لڈاک کے لوگ بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کرگل کے لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں تب ان کو آستہ ہوتا ہے کہ سچمچ ہمارے لیے کچھ کرنے والا ہے بلکل کنیٹیوٹی ہائی انویسمنٹ ہے اور ہائی ایمپیکٹ بھی ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں بلکل بلکل واجب بات آپ نے کیا پروفیسر دپانکر وہ بیسکلی ریگولیٹری ہوگی وہ بیسکلی آپ کو سافٹ انسٹرکچر بنانا ہوگا جس کے چلتے آپ دیکھیں گے یہ جو لڈاک کی ہوا ہے وہ ایسے کچھ کام کر کے دکھائیں گے جس سے دیش مکا نام اتنا روشن ہوگا دنیا میں کہ آپ دنگ آپ دیتے رہ جائیں گے بلکل بہت واجب بات آپ نے کہیں پروفیسر دپانکر سنگوپتہ آپ کا اور میجر جنرل دروب سی کٹوچ آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پاس وقت بہت کم ہے یا یہ چرچہ کو یہی سمابت کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑے ہمارے ساتھ تھی جانکاری باتی بہت بہت شکریہ آپ کا تو پردان منتی نریندر موڈی سرکار کا جو نعرہ ہے جو کہا اور وہ کر کے دکھائے لیکن یہاں یہ کہنا صحیح ہوگا جو کہا اس سے کہیں دو گنا کر کے زیادہ دکھایا ہے تو اس خاص تارکر میں بس اتنا ہی اور ہاں بھولیے گا مت کی ماسک آج آپ کا بہت مہت بہت پونٹ ساتھی ہے اسے مت بھولے گا کیونکہ کرونا کو اگر ہرانا ہے تو ماسک ضرور پہننا ہے یہاں پر بس اجازت لیتے ہیں نمسکر